بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایسی دوائی کا انتحاب کر رہے ہیں جو بہت کم استعمال ہوتی ہے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے شورہ فاق دوائی تو نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑی دوائی ہے دوائی کا نام ہے سینٹرو سا نائن سینٹرو نائن نین میں سے بولتے ہیں اور اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں کاربن ہے ہائٹروجن اور اکسیجن ہے یہ تین اس کا جو کیمیکل سیمبل اس کا یہ ہے اس میں کاربن اور ہائٹروجن اور اکسیجن جو ہے یہ مل کے یہ سینٹرو نائن جو دوائی بنتی ہے اس دوائی کا جو دائرہ اثر ہے وہ آنکھیں یعنی آنکھوں کا اندہ پان جو ہے اس میں یہ دوائی استعمال ہوتی ہے ایسی اندہ پان جس میں مریض کو ہر چیز جو ہے وہ زرد رنگ کی نظر آتی ہے اور وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ ہر چیز زرد ہو چکی ہے یہ دوائی جو ہے اس کے اور بھی وہ سے فائدے ہیں لیکن ان تمام فائدوں کو سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بھی مت بولیے گا تاکہ آپ کو روزانہ نئی نئی آرڈیوز اور ویڈیوز ملتے رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے کلاسیکل ہوئی بہتی کہ حوالے سے یہ دوائی ہے اس دوائی کو آپ جو ہے وہ اس کے جو پیشنٹ ہوگا اس کے سر میں جو درد ہوگی ناک میں ہما وقت خارش ہوگی ہما وقت وہ پیشنٹ جو ہے اپنے ناک کو نوشتا رہے گا ناک کو ہلاتا جلاتا رہے گا اس کی خواہش ہوگی کہ ناک کے اندر سے کرسپ بھی نکالے ناک کو ملتا رہے ناک کی کونوں میں ملتا رہے ناک کی جو ہے جاڑ اس کو جو ہے وہ ہما وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہے اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی آنکھیں جو ہیں اس کی اچانک یکا یک جو ہے وہ نظر جو ہے وہ باندھ ہو جاتی ہے ایک دام بغیر کسی وجہ کے نہ کوئی چوٹ لگی ہے باؤ ہے اچانک سے پیشنٹ بیٹھے بیٹھے اس کی جو بنائی ہے اس کی جو نظر ہے اس کی جو ویجن ہے وہ جاتی رہے گی یعنی ویجن لوسٹ ہو جائے گی اس کی نظر جو ہے وہ جاتی رہے گی اس کو دندلہ پاہن بہت زیادہ آ جاتا ہے پیشنٹ جو ہے فوق بوڑی اس کے اندر فوقی پن بہت زیادہ پائے جاتا ہے پیشنٹ ہر چیز کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر دندلہ ہٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے دنڈالہٹ دو طرح کی ہوتی ہے ایک فوگ ہوتی ہے ایک بلرڈ ہوتی ہے فوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں اس کو بالکل بھی نظر نہیں آتا جیسے موسم سرما میں جو دنڈ پڑتی ہے اس کو ہم فوگ بولتے ہیں اس فوگ میں کسی بھی گاڑی کا نہیں پتا جلتا کہ کون سے گاڑی کہاں پہ جا رہی ہے اور پھر وہ ہمیں موٹر ویز والے اور دوسرے بتاتے ہیں کہ موٹر ویز باند ہو جاتی ہیں ان دنوں میں کیونکہ فوگ ہونے سے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ اس طرح کی فوگ جو ہے اس میں ہوگی بلرڈ جو ہوتی ہے اس میں دنڈ ہوتی ہے لیکن اس میں یہ نظر آرہا ہوتا ہے کچھ نظر آرہا ہوتا ہے لیکن یہ اس میں بھی جیجمنٹ نہیں ہوتی کہ کیا نظر آرہا ہے تو آپ نے اسے فوگ کے اندر یہ دوائیوں دینی ہے یہ ایسی فوگی یعنی اس کی جو ویین ہوگی وہ فوگ پہ ہوگی فوگ لیے فاس فورس بھی بہت بڑی دوائی ہے لیکن سینٹو نائن جو ہے یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کو آپ دو سو طاقت میں دیں گے اور اس کے جو ریزرٹس ہیں وہ نہایت حیرت انگیر تک بہترین ہیں لیکن دنڈالہ ہوت پان کے ساتھ پیشنٹ کو رنگوں کا اندہ پان میں ہو جائے گی یعنی نیلا پیلا کالا نرنجی پرپل کوئی بھی کلر جو ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ پاتا بلکہ رنگوں کے لیے اس کا جو ہے ویژن جو ہے وہ اندہ پان کے طرف چلے جاتی یعنی اس کی جو ویژن ہے وہ بہت زیادہ ویژن نوست ہو جاتی ہے اس کے جو ریسرچ سے ثابت ہویا ہے کہ اس کی جو اندہ پان ہے اس میں کیلوں کی وجہ سے بھی یعنی پیٹ بگر کیلے ہوں پرانے کیلے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اندہ پان کا ایشو آ سکتا ہے ایسے بچے جن میں بینگا پان یعنی سیکوینٹ آنکھوں کا ٹیڑا پان نظر کا صاف نہ آنا لفظ کو صحیح طریقے سے دیکھنا سکنا بلکہ عام طور پر بھی جب وہ پیشنٹ دیکھتا ہے تو اس میں بینگی پان کی ایک کنڈیشن سے آ جاتی ہے یعنی اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آنکھ پھری ہوئی ہے یعنی اس کی آنکھ بینگی ہے تو اگر اس بینگی پان میں کیلے کیلوں کی وجہ ہو اگر اس کی ہسٹری میں کیلے پائے جاتے ہوں یعنی اس کو چمونے وغیرہ لٹتے ہوں تو وہاں پر سینٹو نائن کو استعمال میں لائے جاتا ہے سینٹو نائن آپ تھرٹی طاقت میں استعمال کریں گے صبح شام پانچ پانچ کتری دن آپ دیں گے اس سے بہترین رزلٹ آپ کو برامت ہوگا ایسے پیشنٹ جن کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہیں سیاہ ہلکے جو ہیں وہ آج کل بہت بڑا ایشو ہے وہاں اس پر اس کا بہت اچھا اور بہترین رزلٹ ہے ایسے بچے جن کی آنکھیں بھی خراب ہوں اور آنکھوں کے سیاہ ہلکے ہوں تو وہاں پر سینٹو نائن بہترین کام کرتی ہے اس کا جب پیشنٹ ہوگا اس کو شام کے وقت جب نیلا آسمان ہوگا اس کو وہ بھی سبز دکھائی دیتا ہے یعنی اس کی ویئن ہے وہ کنفیوزڈ ویئن ہو جائے گی اس کی ویئن خراب ہو جائے گی تمام اشیاء جو ہیں وہ زرد رنگ کی نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور آسمان جو ہے وہ خصوصی طور پر سبز دکھائی دے گا اور ڈاکٹر ہیل ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہے انہوں نے جو ہے وہ اسابی امراض کی وجہ سے پیشنٹ کو اندھے پن کے باعث اس کو سینٹو نائن کو استعمال کروایا اور اس کا اندھا پن جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا یہ دوائی جو ہے یہ موتی بند کے پیشنٹ کے لیے بہت مستمل ہے بہت اچھا کام کرتی ہے ایسے بچے جن کا رات کو پشاب نکل جاتا ہے پشاب کرتے وقت وہ درد محسوس کریں اور مضمن اور ورم گردہ بھی ہو تو اس کے ساتھ سینٹو نائن بہترین کام کرتی ہے ایسے بچے جن کو کانٹینیوٹ فیور ہو مسلسل بخار ہو اور بخار جو ہے جس میں ان بخار کی وجہ کیڑے ہو تو وہاں پر بھی سینٹو نائن بہترین کام کرتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کیڑوں کی بہت بڑی دوائی ہے کیڑوں کے باعث کچھ بھی ہو کیڑوں کے باعث اندھا پن ہو کیڑوں کے باعث پشاب نکل جائے کیڑوں کے باعث اسابی دردیں ہو کیڑوں کے باعث کمر میں درد ہونا شروع ہو جائے کیڑوں کے باعث کیڑے جو ہیں وہ پیٹ کے اندر جب کیڑے آتے ہیں آنتوں کے اندر تو وہ آنتوں کے اندر اپنی اماجگاہ بنا لیتے ہیں وہاں پر کلونیز بنا لیتے ہیں تو وہاں پر بھی سینٹو نائن بہترین کام کرتی ہے وہ سینٹو نائن جو ہے وہ آپ اس میں 30 طاقت میں یوز کریں گے بہترین رزلٹ دے گی 5-5 قطر استعمال کیجئے گا ریکوچ پوٹنسی بہت اچھی یہ آپ بہت آسانی مل جاتی ہے بزار سے ریکوچ پوٹنسی کو زیادہ بہتر پائے ایسے پیشنٹ جن کی بنیائی جو ہے وہ کمزور بھی ہو اور کمزور ہونے کے ساتھ اچانک چلی جائے یعنی آہستہ سا پہلے کمزور ہو پھر آہستہ آہستہ وہ چلی جائے اور کلر جو ہیں وہ صاف نظر نہ آئیں تو سمجھیں کہ یہاں پر سینٹو نائن کی ضرورت پڑ گیا ہے اس کے جو تمام اخراجات ہیں پشاہ پہانہ بلغم ناک سے کوئی مواد نکلنے والا مو سے نکلنے والا تمام زرد رنگ کے ہوں گے اور جو زرد رنگ کے ہوں گے بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ کپڑوں کے اوپر زرد رنگ کے نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر سینٹو نائن کی ضرورت پڑ گئی ہے ایسے پیشنٹ ایسے بچے جن کو رات کے وقت خانسی ہوتی ہے اور خانسی ہوتی ہے اور خانسی کے ساتھ ان کو چمونے لڑنا شروع جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے بہترین ریزلٹ پروفارم کرتی ہے سینٹو نائن جو ہے اس کا جو پیشنٹ ہوگا اس کا جو پیشنٹ ہوگا وہ دانتوں کو بڑا پیستا ہے سائنہ کی طرح سائنہ بھی دانتوں کو پیستا ہے لیکن یہ دانتوں کو پیستنے کے ساتھ اس میں دم گھٹنے کا احساس بہت زیادہ پا جاتا ہے سانس نہائیت بدبودار ہوتا ہے بوک اچانک غائب ہو جاتی ہے پیاس جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور مریض کو ایک احساس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا خیال بھی آتا ہے اور خوف بھی آتا ہے تو وہاں پر یہ سینٹو نائن جو ہے وہ بہترین کام کرے گی سینٹو نائن جو ہے یہ ایسی دوائی ہے جس میں پیشنٹ پشاب کے حوالے سے یہ بہت بڑی دوائی ہے ایسا پشاب جو رات کے وقت خود نکل جائے خصوصا بچوں میں بچوں میں ساتھ میں درد ہوتی ہے آپ نے ایسی دفعہ دیکھا ہوگا کہ بچے پیشنٹ آکے بتاتے ہیں کہ میرے بچے کو درد کے ساتھ پشاب کا ایشو جاتا ہے تو وہاں پر بھی سینٹو نائن بہترین کام کرتی ہے پشاب میں درد بیسی گلی مسانے کی نالی کی درد کے باعث وہاں پر ایک الجن سے ہوتی ہے وہاں الجن ہونے کی وجہ سے پشاب نکل آتا ہے تو وہاں پر سینٹو نائن بیسٹ کام کرتی کیونکہ یہ کاربن ہائٹروجن اور اکسیجن سے ملکے بنتی ہے اس میں کاربن جو ہے اس کے پندرہ ایٹمز ہیں اور ہائٹروجن کے اٹھارہ اور اکسیجن کے تین یعنی تینوں چیزیں ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو یہ اسی لئے جب مسانہ خراب ہوتا ہے تو اس وقت یہ کاربن ہائٹروجن اور اکسیجن کی کمپوزشن بھی خصوات میں خراب ہوجاتی ہے اور جو گردے کی درد ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہو جاتی ہے اور مسلسل ہوتی ہے ساتھ میں مسلسل پشاب کی حاجت ہوتی ہے اور حاجت کے ساتھ صرف چند کترے خارج ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ حاجت تو یہ پشاب بہت زیادہ آجے گا نہیں لیکن حاجت تو بہت زیادہ عدویات کے اندر موجود ہے لیکن حاجت کے ساتھ وہ زرد رنگ کا پشاب بھی آئے گا زرد رنگ کے نشان پار جائیں گے کپڑے کو پر واشنوں میں اگر گیا ہے کموڈ کے اندر بھی زرد رنگ کی وہ جو رتوبت سی نکلے گی جو کہ کپڑوں کے اوپر نمائن نظر آئے گی پریسی یہ ہوئی کہ پشاب کی جو نالی ہے جس میں جلن ہوتی ہے پشاب کی نالی کے اندر جو ہے وہ خون کے سرخ اجزاء بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اگر آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو وہاں پر ایچ بھی جو ہے وہ خون کے اندر آ رہی ہے یہاں خون کے اندر جو بلڈ آنا شروع جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر سے پشاب کی کمپوزشن ٹھیک نہیں ہے اور اندر سے مسانے کا نظام یوریٹریک کا نظام کیٹنی کا نظام ڈسٹرب ہوا ہوا ہے تو وہاں پر سینٹر نائن بیسٹ کام کرتی ہے یہ جو سینٹر نائن دوائی ہے یہ ایلوپیتھی کے اندر بھی بہت زیادہ مستعمل ہوتی ہے ایلوپیتھی بھی یہ کیڑے مارنے کے لیے اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ چونکہ مادی دوائی دیتے ہیں تو مادی دوائی دینے سے وقتی طور پر کیلے تو مر جاتی ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سے سائیڈ ایفیکٹس شروع ہو جاتی ہیں جیسے بہن جانب کا فالج تشنج ہزیان کیا دست یہ ایلوپیتھی کا ریکشن ہے کیونکہ مادی طور پر جب آپ دوائی دیں گے تو وہ وقتی طور پر ریکٹ کر دے گی لیکن ریکٹ کرنے کے بعد وہ اپنی علامات پیدا کرنا شروع کر دے گی لوگ یوز کرتے ہیں یہ اندے پن کی بہت بڑی دوائی ہے ہر چیز زرد نظر آتی ہے اور سبز آسمان جو ہے وہ سبز رنگ کا نظر آتا ہے تو وہاں پر یہ بہترین کام کرتی ہے اب یہ تجربے کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ سینٹو نائن جو ہے اندے پن میں آپ وان ایم میں دیجئے گا وان ایم اس کے رزرٹس بہت حیرت انگیز ہاتھ تک بہترین ہے وان ایم کی ایک ڈوز دیجئے گا چھے سے آٹھ کترے ساتھ میں پی ایل ایس دیجئے گا پی ایل ایس دوائی کا بیک اپ ہے اس کے بغیر پیشنٹ جیرم اکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا چھوٹی طاقتیں جو ہیں جو اگر آپ دینا شروع کر دیں گے 30 ہے 3x ہے یا 2x ہے یا 3, 6, 9, 12, 15 18, 20 پٹنسی ہے تو اس سے یہ تشنج پہ جاؤ جاتا ہے لہذا اس کو چھوٹی طاقت میں دینے کا فائدہ اتنا اس حد تک نہیں ہے جو بڑی اور عالی طاقتوں میں استعمال ہو سکتا ہے عارضی طور پر جو اندہ پان ہوتا ہے اس میں جو اور بھی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں نائٹر کیسٹ بہت بڑی دوائی ہے کاربونیم سلف ہے اور جو رنگین بنائی اگر خراب جاتی ہے تو وہاں پر سیکلائیمنٹ بہترین کام کرتی ہے اس دوائی جو یہ دوائی ہے اس میں بہت سی علام دیو جو ہیں سنہ کی سائینہ کی ٹیوکرم کی سپائی جیلیا کی نائٹرم فاس کی پائی جاتی ہیں یعنی یہ میدہ درست کرنے کی بہت بڑی دوائی ہے لیکن میدے کے حوالے سو لوگ سے استعمال میں نہیں لاتے ایسا میدہ خراب جس میں پیشنٹ کو ہمہ وقت جو ہے وہ ایک عجیب سی الجن محسوس ہوتی ہو ہمہ وقت جو ہے وہ انگزائیٹی محسوس ہوتی ہو اور اس کو اس چیز کا خوف ہو کہ جیسے میرا دم گھٹ جائے گا میدے میں خرابی ہو جاتی ہے میدے کے تضاب بگڑ جاتی ہیں تو وہاں بار بھی سینٹو نائن جو ہے وہ بیسٹ کام کرتی ہے اور یہ میدے کے تضاب کو بھی درست کرتی ہے اور میدے کے نظام کو بھی صحیح کرتی ہے اور نظام کو ٹھیک کرنے کے ساتھ میدے کا جو سسٹم ہے اس کو ای ون کر دیتی ہے سینٹو نائن جو وہ ٹو ہنڈرڈ میں استعمال کیجئے گا اس کی ایک ڈوز دیجئے گا ٹو ہنڈرڈ میں دے کے اس کا ویٹ کیجئے گا بہترین ریزلٹ بہترین حوصلہ آفزہ ریزلٹ ملیں گے ایسے پیشنٹ یا ایسے بندے جن کا جو ہے وہ ذہنی طور پر یہ ہے بڑے کوفت زدہ ہوں پریشان ہوں اپنی بیماری کے متعلق ناومید ہو جائیں اور بیماری کو ناقابل علاج سمجھیں تو وہاں پر بھی سینٹو نائن استعمال ہو سکتی ہے بلکہ اس کو کرنا چاہیے خصوصاً جو آنگ کے مریض ہیں جو یہی کہتے ہیں ہماری جو بنائی چلی گئی ہے اب واپس ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو وہاں پر بھی سینٹو نائن بیسٹ کام کرتی ہے اس کا جو پیشنٹ ہوگا ہما وقت جو ہے اس کے اندر تحمات بہت ہوں گے یعنی وہ وہمی ہوگا اس کے اندر دیلوجنز بہت زیادہ ہوں گے خصوصاً ایسے دیلوجنز جو نظر کے متعلق ہیں کہ میری نظر نہ چلی جائے جیسے کہ کینسر پیشنٹ کو دیلوجن ہوتا ہے تو وہ وریٹروم الگم کا پیشنٹ ہوتا ہے اگر ہارٹ کا ہوتا ہے تو آرسنگوں کا پیشنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح جب اس کو یہ ہوتا ہے یہ وہم ہوتا ہے کہ میری نظر جاتی رہے گی میری نظر خراب ہو جائے گی میری بسارت ختم ہو جائے گی میری بنائی جو ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی اس کو بھی حالکہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے جو وہاں ہوتی ہیں اس کو دور کرنے والی دبائی ہیں وہ سینٹر آئین ہے سینٹر آئین چلی جائے گی میں ٹھیک نہیں ہو سکتا میری مرض کو صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ میری مرض کو صحیح کرنے والے بندے نہیں دے اس طرح کی جو تینشن ہے وہ سینٹو نائن کے اندر پائی جاتی ہے لیکن وہ اس سے آپ پوچھیں گے بنائی جاتے رہنے کا خوف تو وہ یہی کہے گا جیسے میری بنائی جب جائے گی تو ہر چیز زرد ہو جائے گی یا سبز ہو جائے گی اسمان سبز ہو جائے گا اور چیزیں ساری جو ہیں وہ زرد ہو جائیں گی تو وہاں پر سینٹو نائن بیسٹ کام کرتی ہے کیڑوں کی تکلیف جو ہے یہ عام ہے جیسے سائنہ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے ٹیوکرم کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے لیکن اس کی تکلیف جو ہیں وہ اے بلکل مختلف ہیں کہ اس کے ساتھ جب کیڑے آئیں گے پیٹ میں تو ناگ میں شدید خارش ہوگی ناگ میں بے آرامی ہوگی ناگ کے اندر ایک کرسٹ نکالتا رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگتا ہے کہ ابھی پیشنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ بے آرامی بے آرامی کی قفیت میں چلا گیا ہے تو لہذا وہاں پر بھی سینٹو نائن بیسٹ کام کرتی ہے ایسے بچے جو بچوں کو رات کے بعد کھانسی ہوتی ہے کالی کھانسی کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کو کیڑے جو ہیں وہ ان کو کیڑوں کا عرضہ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سینٹو نائن بیسٹ کام کرتی ہے سینٹو نائن جو ہے یہ ایک گمنام دوائی تھی اس کو میں نے ابھی انشاءاللہ نام دیا ہے آپ اس کو استعمال کیجئے گا اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نہایت ہونس لفظہ ہیں اور مریضوں کو دے کر ان کو ان کے جو اندے بند کا مسئلہ ہے آنکھوں کا مسئلہ ہے موتیے بند کا مسئلہ ہے تشنجی کے فیاد کا مسئلہ ہے پشاہ کا مسئلہ ہے بوک کا مسئلہ ہے مطلی ہے جس کو ہمیشہ جو ہے وہ کھانے سے آرام آتا ہے جو ہی اس کو مطلی ہے آپ اسے کچھ چیز کھانے کے لیے دے دیں گے تو اس کو آرام آجے گا تو یہاں پر سینٹو نائن بہت اچھا کام کرتی ہے سینٹو نائن جو ہے وہ آپ ٹو انڈر میں دیجئے گا اور دوائی کا جو بیک اپ ہے وہ پی ایل ایس ہے تو پی ایل ایس جو ہے وہ ضرور دیجئے گیا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کمنٹ سے مجھے پوچھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی دوائی سینٹو نائن امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اس میں جو بھی آپ کو سوال کرنا وہ آیا مجھے آپ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ